اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈونر فانڈڈ پروجیکٹ میں جوبز کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے جن کے لئے آپ باس آنے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ نے ان جوبز کی ریپلائی کیسے کرنا ہے آپ کی ایج کتنی ہونی چاہئیے کولیفکیشن کتنی ہونی چاہئیے اس میں کتنی اسامیہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کمپلی ڈیٹیل شیئر کروں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آٹیفکیشن کون کر لیں تاکہ مسید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو ناظرین سب سے پہلے یہاں پر پروینشل پروجیکٹ میریچر کی اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے اور اس میں آپ کی تعلیم ایم بی بی ایس ہونی چاہئیے اور ساتھ میں چھ سال کا ایکسپیرنس ہونی چاہئیے اور ایج آپ کی پچاس سال ہونی چاہئیے اس کے بعد یہاں پر انٹومولوجسٹ کی اسامی ہے اس میں دو اسامیہ ہیں اور اس میں آپ کی تعلیم مانسٹرز ہونی چاہئیے ایکسپیرنس تین سال کا ایکسپیرنس ہونی چاہئیے اور ایج پنتاریس سال ہونی چاہئیے اس کے بعد یہاں پر مایکروسکوپسٹ کی اسامی ہے اور اس میں ایک اسامی ہے تعلیم آپ کی اس میں بی ایس ہونی چاہئیے ایکسپیرنس دو سال کا ایکسپیرنس ہونی چاہئیے ایج پنتالیس سال ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر ڈسٹرک سپلائی چین اوفیسر کی اسامی ہے اس میں پانچ اسامیاں ہیں اور اس میں آپ تعلیم گریجویٹ ہوئی ہے ایکسپیرنس دو سال کو انشاء آئیے ایج پنتالیس سال ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر فائنانس ایچ آر اسیسٹنٹ کے اسامی ہے اس میں ایک اسامی ہے کالیمہ آپ کے اس میں بیچلرز ہوئی ہے ایکسپیرنس دین سال کو انشاء آئیے اور ایج پتالیس سار انشاء آئے گئے تو ناسین میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اپنی جوپس کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے ناسین آپ نے ان جوپس کے لئے ہونے اپلائی کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لنک ہے www.ivmpma.com یہ ان کی ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ پر جائیں گے اور وہاں سے آپ اپلائی کریں گے اور آپ کے اپلائی ہو جائے گی تو ناسین یہ تھی اس جوپ کے والے سے کپٹیٹر فرمیشن آئی ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا منت بھولئے گا